ہم نے دیکھا کہ عدالتیں جو ہیں وہ ڈکٹیٹرشپ کو اور مارشاللہ کو ویلیڈیٹ بھی کرتی رہی ہمارا کانسٹیٹیشن ایبرگیٹ بھی ہوتا رہا یہ تمام جو ہیں ہماری تاریخ کا حصہ ہے ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا اب جو انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کی عدالتی نظام کی یا عدل اور انصاف کی جو رینکنگ آتی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس پہ کوئی رائے دینے سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ یہ ایک موقع ہے عدلیہ کے لیے کہ وہ اس کی غیر جانبدارہ نہ اور ازادہ نہ تحقیق کروائے نہ کہ عدلیہ کا جو اپنا وقار ہے وہ بہا لو یہ میں سمجھتی ہوں کہ محس چند ریمارکس یا کوئی ایکشن اس کا حل نہیں ہے اس کا حل یہ ہے کہ بلکل غیر جانبداری کے ساتھ اس کی انویسٹیگیشن ہو یہ سامنے ہائے کیا واقعی ایسا ہوا کہ جو ہے وہ عدلیہ کے فیصلوں پہ کوئی اثر انداز ہوا ہے یا یہ فیصلے جو ہے کسی خاص تناظر میں کرائے گئے تو یہ چیز میں سمجھتی ہوں کہ اس کی غیر جانبدارہ نہ انویسٹیگیشن اور اس کا فیصلہ یہ عدلیہ کے وقار کو جو ہے میں سمجھتی ہوں بلند کرے گا عوام کا اعتماد بحال کرے گا اور یہ عدلیہ کی اتنی ایگزسٹنس کے لیے بہت ضروری ہے باقی یہ ہے کہ دیکھیں ہم سب اس معاشرے کے فرد ہیں چاہے کسی بھی عہدے کے اوپر ہو اگر باقی تمام اداروں کی اکانٹیبلیٹی ہو سکتی ہے تو پھر میں یہ کہوں کہ کوئی ادارہ جو ہے اس سے بالتر ہے یہ ہونا نہیں چاہیے سوال تو اٹھائے جا سکتا ہے اور سوال اٹھانے میں کنٹیم بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کے ایک حکم کے اوپر جو ہے ایک عمارت گر جاتی ہے مسمار ہو جاتی ہے ایک ریگوررائز ہو جاتا ہے تو آپ ہی بولیں کہ ایک ایسے عام پاکستانی شہری میں اپنے ذہن میں اٹھنے والے سوالوں کو دفن کر دوں یہ نہیں ہو سکتا موسیقی